اسلام علیکم دوستو دوستو میرے پاس یہ ہومیٹ ہیکسہ بارہ دس مڈل آیا ہے جسے ہم آن کرتے ہیں تو فالٹ یہ دیتا ہے یہ دیکھیں گے نا آپ اس کا جو فالٹ آ رہا ہے فالٹ نمبر زیرو آ رہا ہے جی فالٹ نمبر جی اس کا زیرو آ رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جیسے ہی اسے آن اوف کر کے دوبارہ دیکھ لیتے ہیں دیکھیں فالٹ نمبر اس کا زیرو آ رہا ہے اور اس کا جو فالٹ ہے وہ ہم چیک کر لیتے ہیں کہ آیا یہ کس حصے میں فالٹ ہے ہومیٹ کا موڈل ہے اسے ہم نے اوپن کیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کی جو یہ آن اوف بٹن جو ہے اسے بند کر لیتے ہیں یہ ہم نے اوپن کیا ہوا ہے جی یہ اس کا کنٹرولر ہے سولر کنٹرولر ہے اس کا اور باکی اس کی رپیرنگ جو ہے میرے خیال میں تو نہیں ہوئی یہ جینمن حالت میں کھڑا ہی ہے یہ آئی آر اپ برتیز رو پانچ لگی ہوئی ہے موسفیٹ ٹھیک ہے یہ پینتیس سکچیس جو ہے یہ ریپلیس ہوگا ہوا ہے پیس لگی ہوئی ہے اس کو ٹھیک ہے جی اور اس سائیڈ سے جو میرے خیال میں یہ بلکل کلیئر ہے جن میں نہیں لگی ہوئی موسفیٹ ٹھیک ہے تو اس کو انویٹ کو تو ہم کر لیتے ہیں جی اوپن ہاں اوپن کر کے اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں کہ کیا ایش ہو ہوا ہے ہمارے ایڈمٹ میں کیا مسئلہ ہے جو یہ موسفیٹ ٹھیک ہے یہ چیک کرتے ہیں انویٹر کو گھر لیا ہے ہم نے جی اُلٹا اور اس کی پی سی بھی ہم نے اپنی طرف کر لی اس کی کر کے تو اس کی جو چیزیں خراب ہیں وہ موسفیٹ ٹھیک کر لیتے ہیں کہ آیا کہ کیا چیز اس کی خراب ہے اور کیا نہیں خراب میٹر کو کر لیتے ہیں جس جی تا پہلے سب سے پہلے تو ہم تو اس کی جو یہ والی موسفیٹ ہیں یہ چیک کرتے ہیں یہ والی موسفیٹ تو بتیس درو پانچ ٹھیک ہے اور یہ آگے بھلا سیٹ چیک کر لیتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے یہ موسفیٹ بھی ٹھیک ہے اور یہ آگے لگے میں ڈائی ووڈ اس کے یہ چیک کر لیتے ہیں اس کو ڈائی ووڈ بھی ٹھیک ہے اس کے اور یہ آگے بھلا ڈائی ووڈ چیک کر لیتے ہیں یہ بھلا ڈائی ووڈ بھی ٹھیک ہے اس کا جی یہ اس سیڈ پہ یہ بھلا ڈائی ووڈ بھی ٹھیک ہے جی اور اس کے آگے یہ بھلا ڈائی ووڈ لگا ہوگا ہے یہ بھلا ڈائی ووڈ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ حصہ مارا ہو گیا جی اوکے اور اور اب آجاتے ہیں ہم جی یہ چیک کرتے ہیں چھبیس کیارہ چھبیس کیارہ بھی ٹھیک ہے اس کی اور یہ لگی ہوئی ہے سانسو چالیس سانسو چالیس بھی ہماری ٹھیک ہے اور آگے والی سانسو چالیس یہ چیک کر لیتے ہیں یہ سانسو چالیس بھی ہماری ٹھیک ہے دیسرے نمبر والی سانسو چالیس یہ بھی ٹھیک ہے چوتھے نمبر والی سانسو چالیس یہ بھی ٹھیک ہے اور پانچ میں نمبر والی سانسو چالیس یہ بھی ٹھیک ہے اچھا جی اب آجاتے ہیں جی اس کی جو لگی ہوتی ہیں یہ کوئلیں یہ کوئلیں بھی اس کی ٹھیک ہے یہ بھی کوئل لگی ہوئی ہے یہ کوئل بھی ٹھیک ہے اس کی ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ آگیا جی اس کا بریج یہ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بریج بھی اس کا بلکل ٹھیک ہے تو ہمارا یہ سسٹم بتا سب کچھ ٹھیک رہا ہے لیکن یہ چل پھر بھی نہیں رہا کیا وجہ ہے اس کو دوبارہ مان کرتے ہیں پارٹ زیرو ہمارے ہو سکتا ہے کوئی اس کی ریگولیٹر سپلائی کام نہ کر رہی ہو جس وجہ سے یہ بیش ہو سکتا ہے تو ہم جو ہے نا پینتیس پچیس کے جو ہیں وہ وولٹیج ٹریس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی بیسنگ جو ہیں فیل وقت تو شاید اس کا مسئلہ ہو باقی جو بھی ہے ہم چیک کرتے ہیں ہم جی میٹر کو کر لیتے ہیں جی پچاس پہ اور اب چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارے جو وولٹیج ہیں پینتیس پچیس والے وہ کیا اس میں کوئی وولٹیج تو نہیں ڈراپ ہمارے سب سے پہلے تو یہ والے جو بارہ وولٹیج ہیں یہ چیک کرتے ہیں بارہ وولٹیج اس کے آگے جی ٹھیک ہے اور اب کر لیتے ہیں میٹر کو تس پہ ٹھیک ہے جی یہ گراونڈ ادھر ہی رکھا ہوا ایک نمبر پین پہ وولٹیج چیک کر لیتے ہیں ایک نمبر پین پہ وولٹیج جو ایک اشاریا اچھا رہے ہیں اور دوسری نمبر پین پہ یہ بھی وہی وولٹیج آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ سولہ نمبر پین آگئی اور یہ پندرہ نمبر ہے پندرہ نمبر پین پہ تو آن گینب بارہ وولٹیج ٹھیک ہے جی ہمارا اس حصے میں بھی فالٹ ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ اٹھاٹ بی ریزسٹنسیں لگی ہوتی ہیں یہ دونوں یہ بھی خراب ہو جائے تو پھر بھی یہ کیونکہ ایک نمبر اور دو نمبر پین اگر فالٹیج جو کم ہے یہ دو ہمارا ویسی یا آئیسی خراب ہے ہمارا جمعظمت خراب ہے یہ والا یا آئیسی خراب ہے کیونکہ مزامت جو ہے ڈائریکٹ بول رہی ہے ہم جو ہے چیک کر لیتے ہیں آئیسی کو ہم کر لیتے ہیں اوپن ہمارا پرنٹ شارٹ ہے آئیسی ہمارا ٹھیک ہے لیکن ہمارا یہ جو ہے نا پرنٹ شارٹ لگ رہا ہے اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یہ پرنٹ کو چیک کرتے ہیں کہ آیا کی کیا بجا ہے جو گرنٹ شارٹ ہو رہا ہے ہمارا اس پر پہلے ریزسٹنس لگی ہوئے ایک سو دو ون کے ون کے کی ریزسٹنس لگی ہوئے تو مزید ہم اسے جو اوپن کرتے ہیں چیک کر لیتے ہیں کہ یہ ریزسٹنس کا نہیں خراب ہوگی ہماری آپ چیک کرتے ہیں اس کا پرنٹ دو نمبر اور پندرہ نمبر یہ جی اس کا پرنٹ آگیا جی پرنٹ اس کا ٹھیک ہوگیا یہ بلی جو مزامت ہیں یہ خراب ہوگی ہے بس ہمارا جو فانٹ لگ رہا تھا یہی فانٹ ہے باقی جو ہم مزامت لگاتے ہیں لگا کے پھر اس پر ہم جو ہے پرنٹ آپ کو چیک کرواتے ہیں کہ آیا کہ ہمارے جو پرنٹیں ہیں وہ شارٹ کیوں ہو رہے تھے یہ صرف اور صرف ریزسٹنس کی وجہ سے شارٹ ہو رہے تھے اور باقی ریزسٹنس لگا کے ہم چیک کرتے ہیں اسے اور آپ دوستوں سے شیئر کرتے ہیں چار شریف ساتھ کے کی ریزسٹنس ہم نے نئی لگا دی ہے اور اس کے اب ہم پرنٹ چیک کر لیتے ہیں جی یہ آگی جی دو نمبر پین یہ آگی اس کی پندرہ نمبر پین پرنٹ بھی ہمارا نشاٹ ہو رہا تھا وہ کلیر ہو گیا جی ٹھیک ہے جی اسے اب ہم چلا کے چیک کر لیتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے دو سو ستائیس وولٹیج آگئے اس کے جی اور ان کر ہمارا ہومیش کا اوکی ہو گیا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے